السلام علیکم سٹوڈنٹ ہم لوگ آنلین لیکچر میں لیکچر نمبر سکس میں ہم نے سیمی کنڈکٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے شروع میں دیکھا ہے اگر لاز لیکچر کو تھوڑا سا ریپیٹ ہم لوگ کریں تو ہم لوگوں نے لاز لیکچر میں بات کیا کہ سیمی کنڈکٹر مٹیریل کیا ہوتے ہیں بارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کہتے ہیں کہ ایسے مٹیریل جن کے اندر سے کرنڈ جو ہیٹ فلو کر سکے انہیں ہم کہتے ہیں کنڈکٹر ایسے مٹیریل جن کے اندر سے ہمارے پر کرنڈ جو ہیٹ ایزیلی فلو نہ کر سکے اسے ہم کہتے ہیں انسولیٹر اور ایسے کنڈکٹر جس میں کسی خاص کنڈیشن کے اوپر ہمارے پاس وہ ایزا کنڈکٹر بھی بیئیف کر سکے اور ایزا انسولیٹر بھی بیئیف کر سکتے انہیں ہم کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر اب سیمی کنڈکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پر بیسیکلی ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اب وہ اتنا ہوتا ضرور ہے لیکن کم ہوتا ہے لیکن جیسے ہم ایکسٹرنلی کوئی ٹمپریچر وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس گیپ کو اس انیجی بینڈ کو ہم اوور کم کرکی ہم ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں ایزیلی موف کر جاتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم آپا ویلنس سے الیکٹران جاتا ہے کنڈکشن کے اندر تو الیکٹران کی جانے سے وہاں پہ ویکنسی کریئٹ ہو جاتی ہے اور الیکٹران کی ویکنسی کو ہم کہتے ہیں ہول تو اس مین سیمی کنڈکٹر کے اندر ہمارے پاس دو چارج کریئر موجود ہوتے ہیں الیکٹران بھی ایزا چارج کریئر ہمارے پاس ہوتا ہے اور جو ہول ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جو کنڈکٹیویٹی ہے اسے زیادہ ہم لوگ بہتر کر سکتے ہیں مین اس کے چارج کریئے کو انکریز کر سکتے ہیں تو وہ ہم جو انکریز کرنے کا ایک میتھڈ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈوپنگ ڈوپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پیور سیمی کنڈکٹر کے اندر کوئی سمال امونٹ of impurity آپ لوگ ایڈ کر دیں اور وہ impurity کیا کرے گی جہاں تو ہمارے پاس number of electron کو انکریز کرے گی یا ہمارے پاس number of hole کو انکریز کرے گی تو ہمارے پاس یہ اگر اس پلاہ سے ہم بات کریں تو ہمارے پاس impurities دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک ہم لوگ کہتے ہیں pentavalent impurity اور ایک ہم لوگ کہتے ہیں trivalent impurity اب ہمارے پاس جب ہم کسی بھی material کے اندر یا کسی پیور سیمی کنڈکٹر material میں impurities کو add کرتے ہیں یا دوسری wording میں ہم کہتے ہیں کسی pure semiconductor کے اوپر جب ہم لوگ doping کرتے ہیں تو وہ pure semiconductor نہیں رہتا تو پہلے جو pure semiconductor ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں intrinsic semiconductor جاکہ impure semiconductor یا ایسا semiconductor جس کے اندر impurities add کر دی گئی ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں extrinsive semiconductor اب یہ extrinsive semiconductor بن سکتے ہیں اگر ہم pentavalent impurity add کریں یہ extrinsive semiconductor بن سکتے ہیں جب ہم اس کے اندر trivalent impurity کو add کریں تو ہمارا جو last lecture تھا اس کے اندر ہم نے add کے تھا pentavalent impurities کو تو pentavalent impurity کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر periodic table کی group 5 میں سے element اٹھائیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ group 5 والے element کی last most shell یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں valence shell اس کے اندر 5 electrons ہوتے ہیں 5 free electrons ہوتے ہیں تو وہ 5 free electrons ہوتے ہیں اپنی سارے contribution کرتے ہیں اپنا سارا work کرتے ہیں جو آج ہم لوگ type کرنے لگے وہ second type impurities کی کرنے لگے ہیں اور اسے ہم لوگ کہتے ہیں try valent impurity تو word ہمارے پاس use ہو رہا ہے try try کا مطلب ہوتا ہے three valent کا مطلب ہے valence ہمارے پاس تو ایسا ہمارے پاس impurity جو periodic table کی group 5 میں سے ہے sorry group 3 میں سے بلانگ کرتی ہے جیسے ہمارے پاس indenium ہو جائے گا وہ کوئی بھی اس طرح اور بھی مارے پاس بہت سارے ہیں تو اگر ہمارے پاس اس طرح کی impurity ہے جو ہمارے پاس third element ہے group ready table کی group 3 کا کوئی element ہے اگر وہ ہم اپنے کسی pure semiconductor کے اندر add کر دیتے ہیں تو اس time ہم آپا جو semiconductor بنے گا اسے ہم کہتے ہیں p type value پی ٹائپ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر مٹیر اب اس میں trivalent impurity ہے اس میں اس کے جو آوٹر آر بیٹر یا والنس جو شہل ہے اس کے پاس ہمارے پاس three electrons ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ایک سیمی کنڈکٹر مٹیر سیمی کنڈکٹر میں ہمارے پاس جیسے سیلیکان ہے سیلیکان ہم لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ہم پتہ کہ سیلیکان کے پاس آپ نے آوٹر مو شہل کے اندر four valence electron ہوتے ہیں سیلیکان کے اندر ہو گئے four اب جو ہم نے impurity add کی ہے اس کے پاس ہمارے پاس three valence electron اب اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جو سیلیکان ہے اس کی تو تین ہمارے پاس valence electron ہے وہ impurity والے کے ساتھ تین کے ساتھ اپنا bond بنا دیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تین تو ہمارے پاس گولنڈ bond بن گئے لیکن اب کیا ہوگا سیلیکان کے پاس ایک electron موجود ہے mean ابھی اسے ایک اور کی ضرورت ہے ایک اور electron خود یہ سیلیکان کے electron negative ہے تو mean اسے ایک اور positive کی ضرورت ہے ایک ایسا element ہو ایک ایسا ہمارے پاس host atom ہو جسے sorry ایسا ہمارے پاس اس کے سامنے atom ہو جو اس کے اس electron کو لے سگے تو اس electron کو لینے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں electron کی ضرورت ہے mean ہمیں ایک positive charge کی ضرورت ہے اور یہاں پہ وہ charge کہہ رہی ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں hole کو کہہ رہی ہوتے ہیں تو mean ہمارے پر یہاں پہ ابھی ایک hole کی ضرورت ہے جو electron سے مل کے اس کی جو ویکنسی وغیرہ کو پورا کر سکے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹائے سیمی کنڈکٹر میں کیا ہوا ایک positive hole کے ہمارے پر ضرورت بن گئے کہ ہمارے پر ویلنس سیلیکان کی جو 3 ویلنس تھے وہ ایمپیٹی کی 3 electron کے ساتھ بانڈنگ کر دیتے ہیں اب ایک جو ہوتا ہے وہ ہمارے پر رہ جاتا ہے اس سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک اور positive charge mean اور hole کی تو اس لئے اس ٹائپ کا سیمی کنڈکٹر ہوں کہتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر پی جو ہے یہ ویڈ جو ہے positive سے اور وہ ہمارے پر اس لئے آ جاتا ہے کہ جو hole ہوتا ہے اسے ہمیں ہزا positive charge کہہ رہی ہے consider کر رہی ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے پاس z میں جو element بنے گا جو material بنے گا اس سے ہمارے پاس ایک hole کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے اس ٹائپ آس سیمی کنڈکٹر کو ہم کہتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر اب یہ دیکھو اس سے ہمارے پاس ضرورت ہے اس کے ابھی complete نہیں ہوئے اس سے مزید باہر سے ہمارے پاس ضرورت ہے کسی اور element کی تو جیسے ہم نے وہاں پہ بات کی تھی end type میں اس کے پاس extra تھے تو وہ کیا کہا سکتا تھا دے سکتا mean وہ ایک donor impurity کی طور پر act کرتا ہے اب یہاں پہ ہم پی ٹائم میں دیکھ رہے ہیں کہ اسے خود ضرورت ہے اسے دینا کیا چاہیے بلکہ اسے خود کو اپنے آگ کو پورا کرنے کے لیے باعث سے ایک لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ ایک ایسا ہمارے پاس impurity level ہوتا ہے ایک ایسے مارے پاس free electron available ہوں گے تو وہ کیا کرے گا تو وہ کیا کرے گا ان سے لے کا mean اس سے ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں acceptor impurity تو جو پی ٹائی سیمی کنڈکٹر ہے اس کا دوسرا word دوسرا جو name ہوتا ہے ایک تو ہم یہ کہنا نہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں پی ٹائی سیمی کنڈکٹر اور اسی کو اگر کہا جائے تو ہم جی بھی کہہ سکتے ہیں acceptor impurity کہ اگر آکا یہ کوسٹن آجائے نا کہ differentiate between donor impurity and acceptor impurity تو donor میں کہتے ہیں n type سیمی کنڈکٹر mean جو پینتر والن impurity کو add کرنے سے ہمارے پاس جو element ہے یا پینتر والن impurity ہوتی ہے وہ کلاتی donor impurity اور جو tri والن impurity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کلاتی ہے acceptor ہے تو اس کا مطلب ہے آپ n type سیمی کنڈکٹر کو explain کرنا ہے اور اگر ہمارے پاس ہے acceptor تو اس mean ہم نے p type سیمی کنڈکٹر کو explain کرنا پھر ہم next بات کریں تو ہمارے پر charge carrier کی بات کریں تو یہاں پر hole بچ رہے ہوتے کیونکہ ہمیں overcome electron کو کرنا ہوتے 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 کیونکہ وہاں پہ ایک ویکنسی کریئیٹ ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوتے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ ایسی type ہوتے ہے سیمی کنڈکٹر میں جس میں ہوتے ہیں وہ ایز majority charge carrier ہوتے ہیں اور electron کیونکہ ہوتے 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 ہیں اور جو electron ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ minority charge carrier ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پر جو ڈیفرنس ہے نا شارٹ کوشٹن سپٹر کے درمیان یا ڈونر کے درمیان یا پی ٹائپ کنڈکٹر اور انٹی سیمی کنڈکٹر جس میں سائی پوائنٹ آپ لوگ لکھ سکتے اب جیسے وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس انرجی لیول میں ڈی گرام کے اوپر تو اس میں بھی ڈی گرام ہے ہمارے پاس ویلنس ہمارے پاس بانڈ ہے ویلنس بینڈ کے جو انرجی لیول ہم کہتے ای وی ہے اور کنڈکشن بینڈ دوسری ڈی گرام آپ دیکھیں ڈونر کے اس میں یہ ہوتا ہے جو لیول ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر میں ہمارے پاس سیمی کا لیول ہے جو سیمی لیول ہے وہ ویلنس سے قریب ہے اور یہ جو ہول موجود ہے اب یہ ہمارے پر زیرو کی پر ہیں تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہول ہیں ہمارے پر وہ موجود رہیں گے وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس اتنی انرڈجی نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو چینج کر سکے جا ویلنس کے پاس ہمارے پر ابھی گیب موجود ہے تو ویلنس کے پاس اتنی انرڈجی نہیں ہے کہ وہ ویلنس سے ان ہول کو کمبائن کا سکتے ہیں لیکن کیا ہو سکتے ہیں ہم کمبائن کر سکتے ہیں ہم تیمپریچر کو انکریز کر جیسے ہم تیمپریچر انکریز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ جو تیمپریچر ہوتا وہ پرپورشن ہوتا ہے کینٹικά انرجی کے مین ہم کیا کہتے ہیں mines elektron جو ہوتا ہے انہی kinjetقن ärجی سپلائے کرتے ہیں اب جیسے انتنی انرجی ملتی ہے کہ وہ ڈیلنС próximo کر جاتے ہیں اس انسپکٹر کے پاس کید کہ جہاں پہ ہول موجود ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اب جیسے ہمارے پاس elektron جائے یہاں سے اس میں جائے گا ہول کے پاس جائے گا تو یہاں پہ electron کی ویکنسی کریئٹ ہو جائے گا مین پیچھے ہمارے پہ بیہائنڈ میں ایک ہول بن جائے گا سیپٹر جائے ہیں یہ کور ہوتے ہو گئے لیکن پاس ہول کریئٹ ہوتے جائیں گے کیا ہوگا یہاں سے بھی الیکٹران جائے گا اس 그걸 کے پاس اور ہوسک پہنچ پر دائے ہے ہم دیکھیں گے ہال peripher谁 ہے تمام آدمی ہے ہم کہ یہاں جیز ہال 들�remlin رکل ہے ہملاک کھول کریئیر ہیں مجھنٹ حل اکھائٹ کریئیر ہمارے پاس ریزن سے جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں منورٹی چارج کہہ رہی ہے جاکہ اس کے اندر جو ہول ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں منورٹی چارج کہہ رہی ہے اور ڈائیگرام میں جا رکھنا ہے کہ یہ ڈائیگرام جو ہوتی ہے اس کا جو سپٹر انرجی لیول ہوتا ہے وہ ویلنس کے قریب ہوتا ہے جیسے ہی ٹمپریچر بڑھاتے ہیں تو جیسے ویلنس کے الیکٹران انہیں انرجی ملتی ہے اور وہ ویلنس سے اس ہول کی پاس چلے جاتے ہیں جیسے الیکٹران اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں تو جیسے الیکٹران کی جگہ بچ جاتی ہے الیکٹران جب جاتا ہے تو اپنی جہاں سے جاتا ہے وہاں پر ہول کریئٹ کرتا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر ویلنس کے انریجی لیول کرند ہے ہول ہمارے پاس بن جاتا ہے اور یہ جو ہول ہے یہ مجھورٹی چارج کے رہے ہیں ہمارے پاس exist کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آج ٹائپ تجھے شارٹ کوسٹن میں بھی کافی آ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سیمی کنڈکٹر جو ہوتا ہے وہ ہرٹ ٹمپریچر کی اوپر تی اکل تو زیرو کی اوپر کیا وہ ہمارے پاس ایسا کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے تجھے یار رکھنا کہ تی اکل تو زیرو کی اوپر جو سیمی کنڈکٹر ہے وہ ایسا انسولیٹر کی طور پر بیئر کرتے ہیں ان کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ اپنے لیول سے دوسری لیول میں موف کر سکے لیکن جیسے ہم لوگ ٹمپریچر بڑھاتے ہیں اس ٹائم ان کے پاس اتنی انرجی آتی ہے کہ وہ اپنے لیول سے دوسری لیول میں موف کر کے جا سکے تو وہاں پہ وہ جو سیمی وہاں پہ وہ جو مٹیریل ہے وہ ایسا کنڈکٹر کے طور پر بیہیو کر سکتے ہیں تو اسے ہم لوگ کہہ رہا ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر یہ ہمارے پر پاشلی کنڈکٹر ہے کمپلیٹ کنڈکٹر نہیں ہے خاص کنڈیشن کے اوپر خاص ایمپیورٹیز کے اوپر یہ ایزا کنڈکٹر ہیں ادر وائی ایزا کنڈکٹر نہیں ہے اس کے ہمیں کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر تو کلاج یہ ہمارے پر ٹاپٹک آج کمپلیٹ ہوئے اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ لوگ انہیں پوچھ لینا ہے اور انہیں ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپنگ ہے اور ان میں سے بہت ساری ریزنی کوسٹن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا کوسٹن ہو تو آپ لوگ انہیں پوچھ لینا ہے اللہ حافظ